آسٹریلیا میں آج اتحاس رچا جائے گا دور دیش کے علاقے میں اب ہندوستان کی امیت چھاپ پڑ جائے گی سیدنی کا ہیریس پارک اب لٹل انڈیا کی نام سے جانا جائے گا پردھاندن سوی نریندر مودی آسٹریلیا کے دورے پر ہیں آج دوپہر وہ بھارت سمودائے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کرنے والے ہیں اس کے بعد ایک بھوے کارکرم کیا جائے گا اس کارکرم میں ہیریس پارک کو لٹل انڈیا کا نام دیا جائے گا اس کارکرم کے لئے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئے ہیں بڑی تعداد میں لوگ سیدنی کے اولمپک پارک میں اکٹھے ہو چکے ہیں آپ یہ سیدنی کی ہی تازہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر قریب ڈیر بجے پردھاندن سوی نریندر مودی کا یہاں پر پہنچنے کا پلان ہے آسٹریلیا میں دیکھیں دور دور سے بھارت سمودائے کے لوگ پردھاندن سوی نریندر مودی سے ملنے کے لئے خاص طور پر سیدنی پہنچ رہے ہیں ائرپورٹ پر لوگوں نے مودی مودی اور بندے بھارت کے نارے بھی لگائے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پردھاندن سوی نریندر مودی کا آسٹریلیا کا دورہ شروع ہو گیا ہے پردھاندن سوی نریندر مودی یہاں ڈیر بجے کے قریب پہنچنے والے ہیں انڈیان ڈائسپورا کی لوگوں کو پردھاندن سوی نریندر مودی کی طرف سے سمودھت بھی کیا جائے گا تمام لوگ بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایک چھلک پردھاندن سوی نریندر مودی کی ان کو دیکھنے کو ملے گی سواغت کے لئے مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں دو تصویریں آپ کے ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پردھاندن سوی کے سواغت کے لئے سانسکردے کارکرم یہاں پر پیش کیے جائیں گے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا میں کس طرح سے پردھاندن مودی کے سواغت میں ایک کارکرم رکھے گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ایک سرمونی میں ہارس پاس کو لیڈل انڈیا کی نام سے سمبودھت کیا جانا شروع ہو جائے گا اور اس کے لئے سرمونی رکھے گئی ہے جس میں پردھاندن منتری جو ہے چیز ٹیسٹ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں سیتھے آسٹریلیا سے اس پردھاندن منتری آسٹریلیا میں موجود ہیں اور کچھ دیر میں ہارس پاس پہنچیں گے جہاں پر ہارس پاس کا نام بدل کر لیڈل انڈیا کر دیا جائے گا پردھاندن منتری مودی آپ سے تھوڑی دیر بعد آسٹریلیا کے سیدنی کے ایک علاقے کا نام بدل کر لیڈل انڈیا کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا دراصل ہارس پارک کے اس علاقے کی قریب آدھی آبادی بھارکیوں کی ہے اس لیے ہارس پارک آج سے لیڈل انڈیا کے نام سے جانا جائے گا جاپان اور پاپوان یوگینی کی آترہ کے بعد دو دیوستی دورے پر آسٹریلیا پہنچے پی ایم مودی اتحاس بچ رہے ہیں ایک ایسا اتحاس جو بھی دیشی سرزمی پر ہندوستان کا گورو بڑھانے والا ہے آسٹریلیا کے سیدنی شہر میں موجود ہیریس پارک کے علاقے کو ابلیٹل انڈیا کے نام سے جانا جائے گا اس گورو شالی افسر کا گواہ بننے کے لیے آسٹریلیا کے تمام حصوں میں رہنے والے این آر آئی سیدنی پہنچ چکے ہیں میں اس سمیں سیدنی کے جو کولنپک پارک ہے وہاں پر پہنچا ہوں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو انڈیا نے یہاں پر آیا ابھی آپ لیتے ہیں نعرے لگ رہے ہیں جو پرحان منتری نرین مودی کے سواغت کے لیے یہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں کافی کچھلے کافی دنوں سے یہ تیاریاں دی جا رہی ہیں اور پانچ مودے کے قریب جو کورا کارکرم ہوگا ہم ان کی مودی کے جو سمارو ہے یہاں پر دھوگا بلکم سمارو یہاں پر ہوگا آسٹریلیا کے تیہاس میں شاید پہلی بار ہے جب ہاں کے کسی علاقے کا انگریزی نام بدل کر اسے بھارتی نام دیا جا رہا ہے سیڈنی کے تین پرمک سڑکوں کو ساموئی کرٹھ میں بلا کر اسے ہیریس پارک کے جگر لٹل انڈیا نام دیا جا رہا ہے دراصل یہاں ہارتی سموزائے کے لوگ کی تعداب کافی زیادہ ہے ہیریس پارک کے علاقے کی کل آبادی کا قریب پچاس کسی دے حصہ ہارتیوں کا ہے اس پر ہارتی لوگ کافی پہلے سے ہیریس پارک کے علاقے کو اربچارک طور پر لٹل انڈیا کہتے ہیں لیکن پی اے مودی اب اس کا نام آدھکارک طور پر لٹل انڈیا کرنے جا رہے ہیں تو پردھان منتوین نریندر مودی سے ملاقات کرنے کے لئے ان سے ملنے کے لئے سڑنی میں بھارتی لوگ بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں وہاں اوپرا ہاؤس کے بہار لوگ پہنچے لگ گئے ہیں ویویکا نن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ یوگیش بھٹ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارتی لوگ پردھان منتوین نریندر مودی سے ملاقات کرنے کے لئے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر اور سلیہ کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئے ہیں پردھ یہاں سے 4000 کلو بیٹر دوری پر ہے لیکن وہاں سے بھی لوگ اتنے اچھا سے آئے ہیں اور بریزبین سے پوری ایک برس آئی ہے اور ادھر مودی میں جو کیت یہاں سے پہلی بار پوری چارٹر فلائٹ جو ہے اپنی میلون سے سیڈنی آئی ہے اور آج ہم نے اپنی انڈیا فرنٹیپ ڈرائیو کے لئے آج ہم نے انہوں پر آر بریز بے جو ہے یہاں پر آج ہم نے کلائنمی کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہاربر بریز اس کے دو پیلر ہیں اور دونوں پیلر دکار کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں اگر جہاں پر آسلیا انڈیا ریلیشنشنشف کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آسلیا اور انڈیا دونوں ہی سام مل کر چلیں یہ ریلیشنشف شٹارٹ ہوئی تھی 2020 میں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ آج کنی ہے پری نمیدین سے ہمارا یہاں پہ کنسولیت جرنل تھا 1941 سے ویہاں پر آر بریز بے جنل آسلیا سو یہاں ہمارے لیا ویہاں پر آسلیا راست پر ثام سو جو راست پر ثام سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ہم بہت زیادہ بھاگشالی ہیں کہ ایسے پردھان منتری ہمارے بھارت کا پردھی رہے ہیں اور یہاں پر آسٹلیا کے ساتھ یہ جو بائیلیٹرل بھی ٹاک ہونے والی ہے چاہے وہ ایسی ٹی ہو چاہے وہ اس کے علاوہ قسمانیوں سے پر لوگ آئے ہیں اور آج کام کو ہم موڈی جی کا جو ہے موڈی جی سے ہم نے مان کی سوگی اپیسوڈ ہم نے یہاں پر بڑے چوروں سوروں سے ہم نے یہاں پر آتا آن ہم ان کے مانس پر آئیف آسٹلیا میں ساڑھیں چار بجے سے یہاں پر آسٹلیا کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پرس چاہے ہیں جس پر ہمارے پاس جمہو کشمیر مارا بردان منٹری موڈی آسٹلیا ہی دورے پر ہیں اور آج وہ کئی کارک روموں میں شرکت کریں گے آسٹلیا پہنچنے پر بھارتی سمدائے نے بردان منٹری موڈی کا سواغت دھی کیا مرصورem موڈی آسٹلیا مرصورو شرین اگر میں جیت وینڈی کی بیٹھک کا آج دوسرا دن ہے تین دنوں تک چلنے والی اس بیٹھک کے دران ویدیشی مہمانوں کو کشمی کی خوبصورتی دیکھنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے دیلیگیج اس کا پورا لطف پھلے رہے ہیں کل ویدیشی مہمانوں نے ڈلچیل میں شکارہ رائٹ کا لطف پھلیا ڈلچیل کے نظارے نے دنیا بھر سے آئے ہوئے پرتی ندھیوں کو یہ احساس کروا دیا کی کشمی کی خوبصورتی لا جواب ہے پہلی جاپان پھر پاپوہ نیو گینی اور اب آسٹریلیا پردھان منتری موڈی جہاں بھی گئے چھا گئے یہ نظارہ سیڈنی کا ہے جہاں پردھان منتری موڈی کے انتظار میں ہزاروں بھارتیے ہاتھ میں تیرنگا لے کر ائرپورٹ اور پورٹل کے باہر انتظار کر رہے تھے پردھان منتری موڈی کو دیکھتے ہی لوگوں نے بھارت ماتا کی جائے اور موڈی موڈی کے نعرے لگانے شروع کر دیئے موڈی نے اپنے پرشنسکوں کو نراش نہیں کیا اور لوگوں سے جا کر ملے پی ایم نے لوگوں سے ہاتھ ملایا لوگوں نے پی ایم کے ساتھ سیلفی بھی لی یہاں ہر کوئی پردھان منتری سے ملنے کے لیے بے تاب دکھا پچے بزرگ اور یوہ سب ہی پردھان منتری موڈی سے مل کر خوش نظر آئے کسی نے ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا تو کسی نے پی ایم موڈی کے پاؤں چھوئے پردھان منتری نے کئی لوگوں کو اوٹوگراب دیئے تو لوگوں نے پی ایم موڈی کے لیے گانا بھی گایا درستہ بھارتیوں نے پردھان منتری کے سواگت کے لیے بہت پہلے سے ہی تیاریاں کی ہوئی تھی ایپورٹ سے نکلنے کے بعد پی ایم موڈی نے بھارتی ایمول کے لوگوں سے ملاقات کی پردھان منتری موڈی کے آسٹریلیا ای دورے کو لے کر بھارتی سمدائی جوش میں ہے اور خوشی کی لہر ہے آج اور کل پی ایم موڈی کے آسٹریلیا میں کئی اہم کارکرم ہیں پردھان منتری موڈی کل آسٹریلیا ای پی ایم کے ساتھ ملاقات کریں گے یہی نہیں سیڈنی میں آئیوجیت ایک کارکرم میں پردھان منتری موڈی آسٹریلیا میں رہنے والے بھارتی یہ سمدائی کو کی سمبوڈت کریں گے بیور ایم پورٹ good news today تو سیدھی آپ کو لیے چلتے ہیں سیدنی جہاں پر پردھان منتری موڈی پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر ان کا بھاوی سواغت کیا گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے وہاں پر پردھان منتری کا سانسکرسک کارکرموں کے ساتھ سواغت ہوا اس سٹیڈیوم میں بھارتی موڈ کے سبھی لوگ موجود ہیں اور پردھان منتری کے آنے پر لوگوں میں خاصی ایکسائٹمنٹ دیکھی گئی ہے آج پردھان منتری آسٹریلیا ہی پردھان منتری آلبنیس سے ملاقات بھی کریں گے اور اس کے بعد پردھان منتری ہارس پاک جہاں پر کئی بھارتی موڈ کے لوگ رہتے ہیں ان سے ملاقات کر اس پاک کا نام بدل کر لٹل انڈیا کریں گے پردھان منتری کے سواگت میں کئی رنگا رنگ تیاریاں ہوئی ہیں اس وقت سٹیڈیوم میں بہت سے لوگ موجود ہیں اور خاصے اُسسائیت ہے پردھان منتری کا سواگت کرنے کے لئے اور کئی کارکرم رکھے گئے ہیں پردھان منتری کو سواگت میں محسوس کرانے کے لئے کہ وہ خاص ہے اور کئی لوگوں نے پردھان منتری کو ان کی تصویر دی ان سے آٹوگرافٹ لیے ان سے ملاقات کی اور بہت خوش ہوئے دو دور سے لوگ پردھان منتری سے ملنے آئے ابھی ہم نے آپ کو پرسمن سے لوگوں کے آنے کی تصویریں دکھائی لوگوں میں خاصا اُسساہ تھا پردھان منتری سے ملنے کے لئے اور اس وقت یہ سٹیڈیوم سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ کارکرم چل رہا ہے پردھان منتری یہاں پر موجود ہیں ان کے سواگت میں یہ کارکرم رکھا گیا ہے دو دن کے لارے پر ہے پردھان منتری آسٹریلیا میں اور ڈیٹ بجے آج پردھان منتری آسٹریلیا یہ پردھان منتری سے ملاقات کریں گے سیڈنے کے اولمپک پارک میں پردھان منتری نریندر موڈی انڈین ڈائیسپورا کے لوگوں کو ایڈریس کرنے والے ہیں یہاں پر جتنے بھی تمام بھارتی موجود ہیں وہ بے سبری کے ساتھ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچتے ہیں ایک چھلک صرف ایک چھلک پانے کے لئے تمام لوگ بیتاب ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح سے سانسکتی کارکرم کے ذریعے پردھان منتری نریندر موڈی کسفاغت کی بھوے تیاریاں کی گئی ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچے ہیں سبزی میں لٹل انڈیا کی نام سے اس علاقے کو اب جانا جائے گا جہاں پر 50% بھارتی رہتے ہیں آسٹریلیا میں اتحاس پرچنے جا رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور لٹل انڈیا کا یہ منج جو ہے وہ تیار ہے سانسکرتک آئیوجن یہاں پر کیے جا رہے ہیں اور اب سے تھوڑی ہی دیر بعد قریب ڈیر بجے پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچیں گے بھارتی سمودائے کے تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی انہی کو اب سے تھوڑی ہی دیر میں سمودھت کرنے والے ہیں پردھان منتری دو دن کے آسٹریلیا آئے دورے پر موجود ہیں اور سٹیڈیم میں دوپہے ڈیڑھ بجے سے کارکرم ہونا ہے جتنے پردھان منتری شکر کریں گے آپ کو تصویریں ہم سیدھے دکھا رہے ہیں آسٹریلیا سے جہاں پر یہ کارکرم اس وقت ہی چل رہا ہے اور یہ پردھان منتری کے سواگت کے لئے سبھی تیاریاں کی گئی ہیں انڈرین ڈائیسپورا کی طرف سے یہ بھوے تیاریاں ہیں جو پردھان منتری کے سواگت میں ہیں اور آج آنٹھنی آلونیز جو پردھان منتری ہیں آسٹریلیا کے ان سے بھارتی پردھان منتری ملنے والے ہیں دوی پکشے وارتا میں کئی اہم مدو پر باتچیت ہوگی اور مدو پردھان منتری ملنے والے ہیں جب کسی میرے آنے والے ہیں وہ میرے کسی دوریو جیدو ہونے ہیں جا میں مدوی ج جائع کرنے والے ہیں جب کسی ملنے والے ہیں وہ اس سے بہترین چل رہے چکی ایک بھی ہے جیسا ہے ہمانے ہتے ہیں یہ بہترین چیزیں اور یہی ملے اور کسی بھی آسٹریلیا اور اندیان ہم ڈی تلیے ہم تیارہ ہم سیدیتا تو پردھان منٹری کے سواغت کے لئے جس طرح سے آپ نے سنا کہ ان کے سواغت کے لئے بھوی تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں تسپیروں میں ہم آنکو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے پردھان منٹری کا سواغت کیا جا رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں شرینگر میں چل رہے جی ٹونٹی سامت کی شرینگر میں جی ٹونٹی کی بیٹھا کا آج دوسرا دن ہے تین دن تک چلنے والی اس بیٹھا کے دوران ویدیشی مہمانوں کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے ڈیلیگیٹس اس کا پورا لطف اٹھا رہے ہیں کل ویدیشی مہمانوں نے ڈلچیل میں شکارہ رائٹ کا لطف اٹھایا ڈلچیل کے نظار نے دنیا پھر سے آئے پرتیم ندھیوں کو یہ احساس کرا دیا کہ کشمیر کی خوبصورتی لا جواب ہے ان تصویروں کو دیکھ کر تو یہی گنگنانے کا دل کرتا ہے کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے یہ کشمیر ہے یہ نظارہ ایسا ہے جو کسی کا بھی من موہلے شوی نگر میں جی ٹوئنٹی سمیلن کے تحت پیٹن ورکنگ گروپ کی تین دنوں کی بیٹھک جاری ہے شوی نگر میں ویدیشی مہمانوں کا جمعورہ ہے پہلے دن کی بیٹھک کے بعد ویدیشی ڈیلیگیٹس ڈلچیل میں شکارہ رائٹ کا آنند لینے پہنچے کشمیر کے شاندار نظارے کو دیکھ ہر کوئی حیران رہ گیا کشمیر کے پاس میں شکریہ کیّicsہ جانین کشمیر کو دیکھکت دا سبحہ رہا بھی ویدیشی مہمانوں کو ڈل لیک کی سیر کرانے کے لیے شکاروں کو لائٹ سے سجائے گیا ہے جب ایک ساتھ کئی شکاریں جھیل میں ویدیشی مہمانوں کو لے کر اترے تو نظارہ بہت خاص بن گیا ہے ان خوبصورت نظاروں نے ویدیشی مہمانوں کو یہ احساس تو کرادیا کی آخر کشمیر کو دھرتی کا سورک کیوں کہا جاتا ہے شوینگر کی وادیوں کا خوشنوما موسم بھی مہمانوں کو کھو بھا رہا ہے ایک طرف جہاں ڈل لیک کا نظارہ دیکھ جی ٹوینٹی پرتنیدی منڈل کی خوشی کا ٹکانہ نہیں رہا تو وہیں شیرے کشمیر کنونشن سینٹر میں ہوئی بیٹھک میں ایکٹر رام چرن نے ویدیشی مہمان کے ساتھ ناٹو ناٹو گانے پر دانس بھی کیا جی ٹوینٹی ٹوریزم ورکنگ گروپ کی بیٹھک کے پہلے دن بھارتی فلموں اور کشمیر کو لے کا چرچہ ہوئی اس چرچہ میں ایکٹر رام چرن بھی شامل ہوئے اس دوران فلم آر 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 کے گانے ناٹو ناٹو پر ویدیشی مہمان ابھینتہ رام چرن کے ساتھ ہی رکھنے سے خود کو روک نہیں پائے آج بیٹھک کے دوسرے دن جی ٹوینٹی کے پرتنیدھی فلم ٹوریزم اور ایکو ٹوریزم پر منتھن کریں گے ادھر شرینگر کے پولو ویو وائرلیس مارکٹ کو ویدیشی مہمانوں کا انتظار ہے اس کے لئے مارکٹ کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے سجایا اور سمارا گیا ہے جی ٹوینٹی ڈیلیگیٹس یہاں پہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جی ٹوینٹی ڈیلیگیٹس کو یہاں پہ یہ شاپنگ کے لئے بھی بلایا گیا ہے تو کئی نہ کئی پہ ایک فورن ٹوریزم کو بھی بوسٹ مل سکتا ہے جو نائنٹیز میں ہوا کرتا تھا جس چیز کی وجہ سے اس مارکٹ کو چام ہوا کرتی تھی کشمیر کے لوگوں کو امید ہے کہ جی ٹوینٹی کی یہ بیٹھک کشمیر کی ترقی میں چار چاند لگانے والی ثابت ہوگی شوی نگر سے اشرف بانی کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ ڈیوز ٹوڈے تو ایک طرف شوی نگر میں جی ٹوینٹی ٹوریزم وارکنگ گروپ کی بیٹھک ہو رہے ہیں تو وہیں جی ٹوینٹی کا ایک پرتی نیتھی منڈل ممبائی میں بھی ہے ممبائی میں جی ٹوینٹی کے مہمانوں کے لیے گیٹ پی آف انڈیا پر ڈیجیٹل ساؤنڈ شو کا آئیوزن کیا گیا شو کے ذریعے ویدیشی ڈیلیگیٹس کو چھترپتی شیواجی مہاراج کی ویٹتا اور ان کے جیون کو جاننے اور سمجھنے کا ایک موقع بھی ملا ہے گیٹ پی آف انڈیا پہنچنے والے مہمانوں کا پارم پر ایک دھنگ سے شاندار طریقے سے سواگت بھی کیا گیا تصویر وہیں آپ دیکھ رہے ہیں ممبائی میں جی ٹوینٹی کے خاص مہمان یہاں پر پہنچے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا یہاں پر باقاعدہ ایک آئیوزن کیا گیا گیٹ پی آف انڈیا پر یہاں پر تمام جو لوگ پہنچے ان کا بھی بھوے طریقے سے سواگت کیا گیا تصویروں میں جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی یو ایس یا پھر ازرائیل کی ومن فورس نہیں ہے بلکہ یہ ہمارچل پولیس کی ففت آئی آر بی کی کیو آٹی ٹیم ہے لیچے آپ میرے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے کوئی بھی کمبات سیچویشن ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے کہیں بھی کئی کرٹیکل سیچویشن ہے تو وہاں پر جا کر یہ کیو آٹی ٹیم ہے سب سے پہلے پہنچ کر اس موقع کو بھاپتی ہے اور وہاں پر جا کر ان چیزوں کو ریزول کرتی ہیں کس طرح سے یہ تمام چیزیں کرتی ہیں آئیے انہی سے بات کر لیتے ہیں اگر ہم بات کرے کیو آٹی ٹیم آپ ہمارچل پولیس کی کس طرح سے تمام چیزوں کو آپ ہینڈل کرتے ہیں سر پولیس دپارٹمنٹ ایک ڈسپلین فورس ہے اور کیوکر ایکشن ٹیم ایک لیبل اپ ہے اس ڈسپلین سے اس میں ہمیں فیزیکلی سٹرونگ کیا جاتا ہے از کمپیزیڈنٹو باقی جنرل ڈیوٹیز دیتے ہیں ہمیں بیل ایکوپٹ ویپنز کے ساتھ ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں ریفریشر کورس کروائے جاتے ہیں تین تین مہینے کے بعد اور ہماری فائرنگ کروائے جاتی ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جڑاب رہے ہمارے ویپن کا اور ہم ڈیوٹیز بغیرہ بھی جاتے ہیں بار اور گراؤنڈ میں میکسمنم جیسے پی ٹی فیزیکل کے لیے بی پی ٹی پی ٹی بغیرہ سب کچھ کروائے جاتا ہے ہمیں ٹھیک ہے کچھ اور ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اگر ہم بات کریں ویپنز کی کس طرح سے دی جاتی ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں کیونکہ ہمارشل پردیش میں لگاتار ویپنز کی انٹریز رہتی ہے سر ویپنز میں پولیس تو ہوتی ہے لیکن جو کیوارٹی سائل ہے وہ وہاں پہ مین جو کام ہوتا ہے کیوارٹی سائل کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بھی بھیڑھا کا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ presence نہیں ہونی چاہیے ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہر چیز کو باریکی سے دیکھنا اور ہر چیز کو بھاپنا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز وہاں سے ہمیں دور رکھنی ہے تو QRT میں ہمیں یہی سکھا جاتا ہے کہ ہم کس چیز کو باریکی سے دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہر چیز کو اس طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ suspect کے طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز کو ارادی اگر مضبوط ہو تو انسان جو کرنا چاہے وہ کر دکھاتا ہے ہریانہ کے کنال میں ایک شخص نے لوگوں کو شد تیل اپلپ دکرانے کا بیڑا اٹھایا اس کے لئے اس میں مشینوں کے بدلے کولہو لگانا بہتر سمجھا بیل کی مدد سے کولہو سے نکالے گئے اس تیل کی دیش ودیش تک میں سپلائی کی جا رہی ہے کولہو کا بیل یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا جس کا عرض ہے کڑی محنت کرنے والا لیکن حقیقت میں کولہو کے بیل کو دیکھ بھی لیجئے یہ وہ دو بیل ہیں ہیرہ اور بادل جو دن رات پر اشرم کرتے ہیں پرانے زمانے میں بیل والے اس کولہو سے اسی طریقے سے پیرائی کر تیل نکالا جاتا تھا اس طریقے سے پیرائی کر جو تیل نکالا جاتا تھا وہ شد ہونے کے ساتھ ہی صحت کے لیے بہتر بھی ہوتا تھا بدلے وقت کے ساتھ تیل نکالنے کا طریقہ بھی بدل گیا کولہو کی جگہ مشینوں لے لے لی کھانپان کے تور طریقوں میں بدلاؤ سے بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھنے لگا جس میں کھانے والے تیلوں کی اہم بھومی کا ہے لہٰذا ہریانہ کے کرنال زلے کے کھانپور گاؤں کے رہنے والے پشپیندر نے لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں شد تیل اپلبد کرانا تیہ کیا قریب دو سال پہلے پشپیندر نے دیسی کولو لگایا اس کام میں یہ دونوں بیل ان کی مدد کرتے ہیں اس کولو کے ذریعے سرسو ناریل مونگ پھلی تلہن اور علسی کی پیرائی کر تیل نکالا جاتا ہے حالانکہ مشینوں کے ذریعے کچھ گھنٹوں میں ہی تیل نکالنے کے بدلے کولو سے تیل نکالنے میں کہیں زیادہ وقت لگتا ہے لہٰذا جب پشپیندر نے کولو کے پروجیکٹ کو لے کر دوستوں سے بات کی تو انہوں نے اس کام کے نہیں چلنے کی بات کہی تھی لیکن پشپیندر نے تو جیسے ٹھان لیا تھا لہٰذا وہ آگے بڑھ چلے اور پھر کولو لگا ڈالا ایک کولو لگانے پر 60 سے لے کر 90 ہزار تک کا خرج جاتا ہے فیلحال یہ دو کولو لگا چکے ہیں اور تیسرا لگانے کی تیاری میں جھوٹے ہیں یہ کولو ہے جو پراشین سامیے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا جو یہ بیس ہے یہ نیم سے بنا ہوئے اس کو ہم لارٹ بھولتے ہیں جو اس کو فیس سے ہے یہ کیکر سے بنا ہوئے تو اس تیل کے اندر نیم اور کیکر دونوں کے گونے تیل کے اندر بھی جمار مشینوں سے ایک کونٹل اناج سے 40 فیس دی تک تیل نکالتا ہے تو کولو سے محض 20 فیس دی ہی لیکن سواستہ کے لحاظ سے کولو کا تیل بہتر مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی طرح کا کیمیکل استعمال نہیں کیا جاتا ہے دیسی طریقے سے تیار یہ تیل پوری طرح تھنڈا ہوتا ہے جبکہ مشینوں کا تیل گرم کولو کے تیل کی خاصیتوں کو لے کر ان کی تیش ویدیش تک بھی ڈیمانڈ ہے پھرش دو سال میں کشپیدر امریکہ سمیت کئی دوسرے دیشوں میں بھی لوگوں تک کولو کے تیلوں کی ڈیلیوری کر چکی ہیں کنال سے کمل دیت کمل کے ساتھ بیوری ریپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے بولیوڈ ایکٹر اکشی کمار بابا کئی دار کا آشیباد لینے کیلئے کئی دار دھام پہنچے ہیں تازہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں تصویروں میں دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں اکشی کمار یہاں پہ پہنچے ہیں ان کا پورا سپورٹ بھی ان کے ساتھ موجود ہے کئی دارنات کی تازہ تصویریں سامنے آ رہے ہیں اکشی کمار کا یہ پروگرام بہت گپت رکھا گیا تھا بابا کئی دار کے درشن کرنے کی بعد اکشی کمار باہر نکلے اور وہاں موجود تمام جو لوگ تھے تمام جو فینس تھے ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ فوٹو بھی کھچوائی ملاقات بھی کی ہے تصویر دارنات میں اکشی کمار کا یہ دورہ حالانکہ گپت رکھا گیا تھا کسی کو اس بارے میں سوچت نہیں کیا گیا تھا جیسے ہی اکشی کمار کے ایک جھلک تمام لوگوں کو پانے کو ملی وہ بیتاپ ہوئے اور اکشی کمار سے ملنے کے لیے یہاں پر لوگوں کا تاتہ لگ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ جوڑ کر تمام لوگوں کا بھیوادن کرتے ہوئے اکشی کمار اور باہر نکلے اور اپنے فینس کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے